اے محبوب ایک چیز اللہ نے آپ کی امت کو ایسی عطا کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کو یہ چیز عطا نہیں فرمائی اب کوئی سے یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا پتہ تھا کیونکہ اصل مقصد ہوتا تھا بات ہم تک پہنچانا اگر جبرائیل امین علیہ السلام بات ہی نہ کرتے تو بات ہم تک کیسے آتی ہے اور اس کی محبوب ایک چیز ایسی عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام اے جبرائیل کیا تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فَذُكُرُونِ اَذُكُرُكُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کروں گا ٹھیک ہے دوسرا پارہ سورہ بقارہ فَذُكُرُونِ اَذُكُرُكُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کروں گا یہ صرف آپ کی امت کو کہا اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہم تو بھول گئے ہیں فَذُكُرُونِ اَذُكُرُكُمْ میں تیرا چرچہ کروں گا اس لئے عزید راجِ راجِ ذکر کر روات بگڑیاں بن جائیں گی محاملے صبر جائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں درہا فَذُكُرُونِ اَذُكُرُونِ اَذُكُرُكُمْ کا مَضَا لے کے تو دیکھو پھر عذُكُرُكُمْ کا مَضَا بھی لینا ہے دونوں کا اپنا اپنا مَضَا ہے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ داتا صاحب داتا صاحب اصل میں ساری زندگی فَذُكُرُونِ اَذُكُرُونِ اَذُكَرُكُمْ آدھ اور اب جو آپ آن دیکھ رہے ہیں وہ ہم تو اتنے بے حص لوگ ہیں ہمارے پاس تو اپنے والے دہن کیلئے ٹائم نہیں ہے داتا صاحب کون جاتا ہے جاتا کوئی نہیں وہ بھیجتا جاؤ وہاں پہنچو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں جو اپنی زندگی میں میرے اور میرے محبوب سے وفا کرتا ہے تو ہم بھی پروز کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں یہ فضوک و رونی آدھوک سب سب پھیک ہو جائے گا صرف فضوک و رونی کا رنگ لائی ہے میں اس دن بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا یہ کوشش کیا کریں دعا کسی سے لیں یا نہ لیں لیکن کسی سے بدعا نہ لیا کریں یہ میری بات یاد رکھیں دعا لیں نہ لیں وہ ایک الیدائش ہوئے لیکن کوشش کیا کریں کسی سے بدعا نہ لیا کریں وہ لکھا ایک دن منصور امام مالک کے پاس آیا آکے عرض کرتا ہے حضرت میری لئے دعا کریں فرمائے میں تو دعا کر دوں گا لیکن جو سارا دن تو غریبوں کی بدعائیں لیتا ہے میں اس کا کیا کروں یہ دہان رکھنا دعا لینا نہ لینا وہ ایک الیدائش ہوئے لیکن بدعا نہ لینا کسی کے حضرت جی اللہ معاف فرمائے ہم سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جو گھر سے باہر ہے وہ تو باہر راض رہت ہمارے گھر میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتی ہیں اب دیکھیں ناظرہ جی بڑی معروف روایت ہے مغوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں سورہ ملک آمل ہوگا ٹھیک ہے جی جو روٹین سے سورہ ملک ہر شام پڑھتا ہوگا انتیش ماہ پارہ شروع ہو رہے کوئی آپ کو کوئی دو گھنٹے نہیں لگے بھی پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بھی حضرت جی دس منٹ اگر آپ بڑے چھے انداز سے بھی پڑھتے ہیں اس کو تو دس منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے مغوب فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں اس کا عامل ہوگا نا تو جو اس کا عامل ہوگا اگر آگے جا کے کوئی معاملہ بگڑ گیا نیکیاں کم پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے حضرت جی کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانے اس کو بھی سمیٹ لیا کریں کیونکہ کل تولوں نے فاما من ساکلت موازینہو فہوا فی عشت الرادیہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں کرم ہو جائے گا جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اللہ معاف فرمائے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر اس کے لئے حاوی ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حکیر نہ جانا کریں یارت ہے کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے نہ ہچ کچایا کریں اس کو اٹھانے اگر راستے میں کوئی اینچ پڑی ہے کوئی پتھر پڑا ہے ہو سکتا ہے کل حضرت اسی نیکی سے کام بن جائے سمیٹا کریں نیکیاں ان کو نا مینہ صاحب کہتے نہیں لوئے لوئے پرلے کڑیے جیتو دپانڈا پرنا پھیر لگا ہے نیکیوں کا حضرت ہم اسی طرح چھوڑ کے گزر جاتے ہیں ایک ایک نیکی کو قیمتی جانو حضرت ہو سکتا ہے کل کس سے بات بن جائے اگر ان کو رہ گیا نا بات نہ بن سکی اگر وہ شخص سورہ ملک آمل ہوا سورہ ملک پڑھنے والا ہوا پھر کیا ہوگا مبو فرماتے ہیں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے جھگڑا کریں گی یا اللہ یہ تم ان سے زندگی میں پیار کرتا تھا یہ تو روز میری تلاوت کرتا تھا تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئ قدیر یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم میکم احسن و عملا وہو العزیز الغفور یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا اب یہاں تو اس کو معاف کر یا پھر اس طرح کر مجھے قرآن سے نکال دے اب ظاہر ہے اس کو تو نہیں نکالا جائے گا وہ تو حصہ ہے قرآن کا تو پھر محبوب فرماتے ہوگا کیا صرف سورہ ملک کی تلاوت کی برکہ سے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا اچھا حضرت اگر کل یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں آج نہیں ہوتا ہمارے گھر میں وہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے اس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے جس کے اوپر اتنی اتنی دھول پڑی ہے میں کل نہ لاہور نکاح پڑھا گئے تھا ایک میں وہ بس کیا کریں وہ سلسلہ تھا جو بھی میں نے مسجد میں جانا ہی بہتر سمجھا میں نے کہا چلو اس بہانے شاہ پڑھ لوں گا تو انہوں نے جو کرنا ہے کرانا ہے بڑا پیار والا دوست ہے اس نے خواہش کی میری بیٹیوں کا نکاح پڑھا دیں تو چلو مسجد میں جانا بہتر ہے تو حضرت جی میں جب مسجد میں گئے ہیں ہم تو نماز پڑھ کے میں بیٹھا تو وہ جو قرآن پاک پڑھا تھا نا محر جال کی مسجد میں اس کے اوپر اتنی دھول پڑی تھی اور وہ دھول بتا رہی تھی کہ عرصہ ہی گزر گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھ رہی نہیں ہے برحال وہ ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ یاسین بھی پڑھی تھی کچھ اور بھی پڑھا تھا کہ سب کی صفائی کرتا ہوں لیکن اتنی دیر میں وہ احباب آگئے جی نکاح کا ٹائم ہو لیکن پھر میں نے وہ قرآن کریم کھول کے تو اللہ نے تفیق دی میں نے سورہ ملک پڑھی تو حضرت میرے گھر میں وہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کو زمانہ ہو گئے ہیں مجھے کھول لے ہوئے سچ بتانا ہے یار کہ وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میرا آگلہ نہیں کرتا ہوگا جب وہ قرآن کریم دیکھتا ہوگا کہ بھائی موبائل چھوڑتا ہی نہیں جیو چھوڑتا ہی نہیں ایکسپریس چھوڑتا نہیں اللہ سارا جوٹ بول رہے ہیں تو میں تو وہ ہوں جو ہو گیا وہ بھی بتاؤں گا جو ہو رہا وہ بھی بتاؤں گا جو ہونے والا وہ بھی بتاؤں گا صاحب ہوں کہ میں ابتداء میں اپنا تعروف کروا رہی ہوں مجھے میں تو شفاہ بھی ہے حالیہ یہ بیمار بھی ہے کبھی اس حکیم کے پاس جاتا ہے کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کبھی لاہور جاتا ہے کبھی پشاور جاتا ہے کبھی پنڈی جاتا ہے یا تک کہ اس نے انگلینڈ جانے کا بھی پروگرام بنا رکھا ہے علاج کے لیے لیکن میں تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ پر خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ میں رحمت بھی ہوں میں شفاہ بھی ہوں ٹی وی چھوڑتا نہیں مجھے کھولتا ہی نہیں سچ بتاؤ حضرت نہیں گلا کرتا ہوگا روز قرآن روز اللہ کی بارگاہ میں ماری شکایت نہیں لگاتا ہوگا وہ جو ہمارے گھر میں وہ پانچ سورہ پڑھا ہے جو ہمارے گھر میں سورہ الرحمن پڑھی ہے جو ہمارے گھر میں درودِ تاج پڑھا ہے وہ جو ہمارے گھر میں درودِ لگ ہی پڑھا ہے جو ہمارے گھر میں اتنی تصویحیں پڑھی ہیں جس پہ کبھی پڑھا ہی کسی نے کچھ نہیں وہ جو ہمارے گھر میں دھیر لگ گیا ہے مسلوں کا جس پہ ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے جس کی اتنے اتنی شکایتیں روز رب کی بارگاہ میں لگیں مسلحہ اس کی شکایت لگائے تصویح اس کی شکایت لگائے سورہ یاسین اس کی شکایت لگائے قرآن اس کی شکایت لگائے تو پھر سچ بتانا اس کے گھر میں سکون ہوگا اس کے گھر میں کہاں سکون آئے گا اس کے رزق میں کیسے برکت آئے گی اس کی اولاد اس کی کیسی فرما بردار بنیں گی نہیں ہے لیلک فَذُكُرُونِ عرض کی محبوب ایک چیز آپ کی امت کو اللہ نے ایسے دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی فرمایہ جبرائی کا کیا اور اس کی وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فَذُكُرُونِ عَذْكُرْكُم تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کروں ہے یہ بات آپ کی امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نہیں کہی ہے اوہ بھائی امت آو یار مضالو فَذُكُرُونِ اور پھر عَذْكُرُكِ مَذَے تم خود دیکھنا ہے